حضرت عبداللہ بن سلام بستر مرگ پر طلب رہے تھے کسی نے کہا سرکار وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں میرے آقا تشریف لگے اس آت میں سچ چشمی ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں دیگر صحابہ اکرام کا نورانی جھرمت ہے سرکار تشریف لگے آقا نے ان کے کان میں کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ارنا محمدن عبدہو رسولو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں ٹرائی پر ٹرائی کرتے ہیں قد دو کاوش کرتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے میں وہ سفر نہیں ہو پا رہے ہیں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ کلمہ پڑھیں اور ان کی روح قفصے اور سری سے پرواز کر جائے ان کی جان نکل جائے لیکن وہ صحابی رسول کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اس میں سکسیز نہیں ہو پا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اشاعت فرمایا آئینا بلال بلال آؤ سرکار کی بارگمہ میں لبے گیا رسول اللہ آقا نے فرمایا جاؤ ان کے شریک حیات سے ان کی اہلیہ محترمہ سے معلوم کرو ان کا دنیا میں آمالو اشغال کا معاملہ کیسا تھا ان کا کاروبار کیا تھا ان کے تعلقات کیا تھے ان کے معاملات کیا تھے ان کے معیشت کے حالات کیا تھے حضرت بلال پوچھے بی بی سے ان کی بات چیت کی بی بی نے کہا مجھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق حق ہے اس حق کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس حق کی حلف اٹھتی ہوں کہ میرا شوہر بڑا نیکوکار ہے کوئی نماز ایسی میں نے نہیں دیکھی جو آقا علیہ السلام کی اقتدام ہے انہوں نے ادا نہ کی ہو ہر نماز میرے آقا کی اقتدام ہے انہوں نے ادا کی ہے ہر روز انہوں نے صدقات و خیرات اپنے ہاتھوں سے دی ہے پھر ان کی روح کیونے نکل پا رہی ہے تو انہوں نے کہا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے ان کی ماں انسہ ناراض ہے ان کی ماں کی انسہ ناچاکی اور ناحتفاقی ہے ماں اور بیٹے کے درمیان کلام نہیں ہے ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو نہیں ہے جھگڑا ہے سرکار کو پوری انفیرو میشن حضرت بلال نے دی پوری سرکار سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال نے سرکار سلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیٹیل بیان کی سرکار یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اور علی جاؤ ان کی ماں کو بلا کر کے لاؤ حضرت علی بھی جا رہے ہیں حضرت عمر بھی پہنچے اور اس ضعیفہ کو بلا کر کے لائے امنا تھا وقت کمزور شیعورت سرکار کی تدموں میں تشریف لائی آقا کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت اپنے لال کو معاف کر دے اپنے بیٹے کو معاف کر دے دل دکھائیت صد میں پہنچے تھے عبداللہ علیہ وسلم کی ماں کو کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں آقا مجھے بڑی عذیتیں دی ہیں عبداللہ علیہ وسلم نے میں معاف نہیں کر سکتی یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا بیٹے پر بھی اور ماں پر بھی ارشاد فرمایا عورت اے کمزورشی عورت اگر تو اپنے لال کو معاف کر دے تو تجھے بھی اور تیرے لال کو بھی میں محمد زمانہ دیتا ہوں جنت میں داخل کراؤں گا جنت دلاؤں گا یہ کتنا بڑا کرم کیا ہے رسول اللہ میں اس عورت پر بھی اس کے لال پر بھی اتنا جب سنا عورت نے کہا بڑا سستہ سودا ہو گیا ہے میری قسمت تو دوبالہ ہو گئی ہے رسول اللہ مجھے جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں آقا میں اپنے بھی لال کو معاف کرتی ہوں آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ادھر عبداللہ بن سلام کی ماں نے اپنے لال کو معاف کیا آقا نے فرمایا پڑھ لو کلمہ جب کلمہ پڑھا اللہ اکبر تو کلمہ پڑھتے ہی چلے گئے اور چہرہ مسکراتا چلا گیا اور آپ کی روح قفص انسلی سے پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِعُونَ او لوگوں اگر بیٹا قطب بھی ہو بیٹا تحجد گزار ہو بیٹا شبہ زندہ دار ہو اور اگر ماں کا نافرمان ہو اللہ کی قسم اس کی بھی سانسیں اور اس کی بھی سانسیں اٹک جاتی ہیں اس کی بھی جانز رک جاتی ہیں اور اگر بیٹا گرہگار ہو ماں کا فرما بردار ہو تو اللہ اس کا بھی بیڑا پار فرما دیتا ہے اس کی بھی کشتی ساحل پہ لگا دیتا ہے کنارے پہ لگا دیتا ہے لہٰذا آج کوئی تحریک کے پیچھے جا رہا ہے کوئی تنظیم کے پیچھے جا رہا ہے لوگ اپنے پیروں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں کہ تم جیو یا مرو ماباپ سے ایسے جملے کہتے ہیں کوئی جیے یا مرے پیر کی دروار کی حاضری ہم نہیں چھوڑنے والے پیروں کے درواروں میں جا کر کے وہاں جاروب کشی کر رہے ہیں جھاڑویں لگا رہے ہیں لوگ پیروں کے پیچھے جا رہے ہیں جو سب سے بڑا پیر واپت کا اس کو چھوڑ دیا ہے جو سب سے بڑا بیٹے کے حق میں فائدہ مند ماتی اس کو چھوڑ دیا ہے پیروں کے دروازوں پہ جھاڑویں لگائی ہیں جاروب کشی کی ہیں میں تو کہتا ہوں لوگوں ماباپ کو چھوڑ کر یہ ایرہ غیرہ نہ تو خیرہ یہ دو نمبری ایک نمبری پیر کیا اگر سرکار غصے آزم پیران پیر روشن زمیر کا سرکار خواجہ غریب نواز کا سرکار سابیر پاک کبھی تو فیضان حاصل کرنا چاہے ماباپ کو چھوڑ کر کے ان کا بھی فیضان تجھے نہیں مل سکتا یہ نمبری دو نمبری ایک نمبری پیر تیرا حیثیت کیا رکھتا ہے عزیزان اللہ علیہ وسلم سرکار نے عبداللہ بن سلام کو اپنے مبارک اور نبوت والے ہاتھوں سے سرکار نے ان کو ان کی قبر میں اتارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد ان کی قبر کے پاس میں کھڑے ہو کر کے تمام صحابہ کو خطاب کیا ارشاد فروایا صحابہ اللہ سے ڈرتے رہو میں تمہیں اللہ سے ڈرانے کے لئے آیا ہوں میں اللہ سے ڈرانے کے لئے تشریف لائیا ہوں اور جو میں جانتا ہوں موت کا منظر جو میں جانتا ہوں موت کے بارے میں اگر تم جان لو تو خدا کی قسم تم کھانا اور پینا چھوڑ دو تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ تم جنگلوں میں سندھ کی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ یاد رکو یہ ماباپ جو ہیں انہ کبیم السطانہ یام عشر المسلمینہ یہ سرکار کے وہ جملے ہیں جو عبداللہ بن سلام کی قبر کے قریب سرکار نے کہیتے آبِ ذر سے اس جل کی تختی پر لکھنے کے لائک ہے لکھو ان جملوں کو سرکار نے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ اے مسلمانوں کی جماعت الا حرفِ تنبیحِ سرکار خبردار کر رہے خبردار ہوشیار من کانت لہو والدتن من اس میں موصول ہے اس کے اندر عموم ہے یعنی چاہے بندہ نمازی ہو خواہو غازی ہو خواہو صدقات و خیرات کرنے والا ہو خواہو بدعمل ہو نبی کہتے من کانت لہو والدتن جس نے من کانت لہو والدتن جس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لم یبر رہا یعنی اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ماں کے ساتھ اچھا برطاؤں نہیں کیا ماں کی عزت نہیں کی ماں کی تعظیم نہیں کی ماں کی تقریم نہیں کی نبی فرماتے ہیں خارجہ مند دریہ على غیر شہادہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو آقا کہتے ہیں ایمان پر نہیں جائے گا وہ کفر پر جائے گا وہ کافر ہو کر کے مرے گا لہذا او لوگوں درو خدا کی خوف سے کرو اپنے ماں باپ کی عزت